بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لرننگ پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں ری جوان اپنی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں انزائیٹی کے کچھ کیسز کو جس کی مدد سے آپ کو ڈائیگنوسز میں ہیلپ میں لے کی انزائیٹی کے اگر آپ کے پاس کوئی کیس آ جاتا ہے ایکزام میں تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیفرینچیٹ کر سکتے ہیں دوسرے ڈیس آرڈر سے اور کس طرح سے اس کو ڈائیگنوسز کر سکتے ہیں کہ یہ سپیسیفکلی کون سا انزائیٹی کا ڈس آرڈر ہے انزائیٹی کے تمام ڈس آرڈرز کو میں آرڈی ڈسکس کر چکی ہوں آپ چاہیں تو میرے چینل پر جا کر ان کی کمپلیٹ ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان کی ڈیٹیلز چاہیے تو یہاں پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کیسز کو اور پھر ڈائیگنوسز کریں گے اور دیکھیں گے کن بیسز پر ہم ایک ڈس آرڈر کو ڈائیگنوسز کرتے ہیں کیسز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اوورویو لے لیں گے کہ انزائیٹی ڈس آرڈر میں ہمارے پاس ٹوٹل کتن ڈس آرڈرز تھے ان کا کرائیٹیریہ کیا تھا اور آپ کے پاس ان کا ڈیریشن کیا تھا اگر آپ نے میرے چیزو فرینیا والے ڈس آرڈرز کی اگر پلیلیسٹ کو جا کر دیکھا ہے تو اس کے اینڈ پہ ایک ویڈیو میں نے دی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایزیلی کسی بھی ڈس آرڈر کو کس طرح سے ڈائیگنوسز کر سکتے ہو اور دو ڈس آرڈرز کے درمیان کس طرح سے فرق کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس وہی پہ میں نے ٹیبل جو وہ شو کروایا تھا اور یہ اگر انزائیٹی ڈس آرڈرز کی بات کریں تو یہ انزائیٹی ڈس آرڈرز کا جو ہے آپ اس طرح سے اس کا ٹیبل بنا سکتے ہیں اور کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ہم ریوین کرتے ہوئے کہ ٹوٹل اس میں ڈس آرڈرز آپ کے پاس ایڈ گیون ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ دوسرے کالہ میں دیکھیں جائے تو ڈیوریشن گیون ہے تیسرے میں کرائیٹیریہ اور چوتے میں ریکوائر سیمٹم جب بھی آپ کسی ڈس آرڈر کو ڈائیگنوز کرتے ہو چاہے وہ آپ سیشن لے رہے ہو اپنی لائف میں کہیں کلینک میں بیٹھ کے یا پھر آپ ایک پیپر کے اندر ڈائیگنوز کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہو کسی بھی کیس کو تو آپ کے پاس آپ کے مائنڈ میں جو چیزیں ہونے چاہیے وہ یہ چیزیں ہونے چاہیے کہ آپ کو پہلے تو ڈس آرڈرز کے نام پتا ہونا چاہیے پھر آپ کو ان کا ڈیوریشن پتا ہونا چاہیے آپ کو ان کے ٹوٹل کرائیڈ ایریہ کا پتا ہونا چاہیے اور ریکوائر کتنے سیمٹمز ہیں ان کا بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں تب جا کر آپ اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہو یہاں بھی ہم بات کر لیتے ہیں پہلے ڈس آرڈر کی سیپریشن انزائیڈی ڈس آرڈر نام سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کیس میں سیپریشن بچہ یا بڑا جو ہے وہ سیپریڈ نہیں ہوں پا رہا ہوتا اپنا لیو ون سے اور اس میں کچھ تھوٹس رن کر رہے ہوتے ہیں اور ان ڈیٹیلز میں آرڈی ڈسکس کر چکی ہوں جب ہم نے سیپریشن انزائیڈی ڈس آرڈر کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا آپ چاہیں تو میرے چینل پر جا کر ان کی ڈیٹیل ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اگر ڈیوریشن کی بات کریں تو ہمارے پاس 4 ویک ہوتا ہے چائیڈ کے اندر اور سکس منت ہوتا ہے ہمارے پاس اڈلٹ یا اس سے بڑے بندے کے اندر کرائٹیل کے بات کریں تو 4 کرائٹیلز ہیں یہاں پہ 4 کرائٹیلز آپ کو ریکوائر ہوتے ہیں اور 4 کے 4 آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں اب 4 کے 4 تو ہیں لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے کہ کرائٹیلیا اے میں آپ کے پاس 8 سمٹمز ہیں اور ان میں سے 3 کا ہونا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ تب تک آپ کا کرائٹیلیا اے فل فل نہیں ہوتا جب تک اس کی سمٹمز پوری نہیں ہوتی ہیں اگر 3 سمٹمز تھی گئی ہیں تو ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کرائٹیلیا اے جو ہے وہ میٹ کر گیا 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن 3 سے کم نہیں ہو سکتے ہیں اگر ایک سمٹم اس کی گیون ہے اور باقی کرائٹیلیا میٹ کر رہے ہیں بی سی ڈی تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو سیپریشن انسائیڈی ڈیس آرڈر نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے جو کہ ہماری یوشلی ہم لوگ گریجیشن لیول پر اس کی غلطی کرتے ہیں کہ ہم سمٹمز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو آپ نے لازمی دیکھنا ہوتا ہے سیکنڈ پر آپ کے پاس آ جاتا ہے سیلیکٹیو میوٹیزم سیلیکٹیو میوٹیزم میں آپ کے پاس ایک یوشلی طور پر یہ بچوں میں پا جاتا ہے اور ان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سیلیکٹیو پلیس میں جو ہے وہ چپ کر جاتے ہیں اور ایسی پلیسز ہوتی ہیں جن میں ان کے پیرنٹس ان کے لف ون ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بچہ بولے گا سویشلی سکول میں سویش میں تو وہاں پہ وہ چپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں دیوریشن کی بات کریں تو وان منتز کا دیوریشن ہے سیمٹم کی بات کریں یا کرائٹیریہ کے بات کریں تو آپ کے پاس فائف کرائٹیریہ ہیں اے بی سی ڈی ای اور کسی بھی کرائٹیریہ کے اندر کوئی بھی سیمٹم موجود نہیں ہے یہاں پہ آپ اس کو ایزی ری ڈائیگنوز کر سکتے ہیں تیسرا آپ کے پاس سوری ڈیسورڈر ہے آپ کے پاس سپیسیفک فوپیا آپ کے پاس ڈیسورڈر ہے اور آپ کو اس میں ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ فیر کیا ہوتا ہے اور فوپیا کیا ہوتا ہے ان دوروں میں جب تک آپ کو ڈیفرنس پتہ نہیں ہوگا آپ اس کو فردر ڈائیگنوزز کے لیے نہیں جا سکتے تو یہ چیز آپ کو اگر پتا ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن پر مجھے ضرور بتانی ہے کہ فیر اور فوپیا میں کیا ڈیفرنس ہے اور اگر نہیں بتا تو انشاءاللہ میں اپنے نیکس ویڈیو میں جو ہے وہ اس کو بتاؤں گی اور فیر اور فوپیا میں کیا ڈیفرنس ہے اس میں ایک دو اور تیرمنالوجیز بھی ہیں جس میں آپ کو ڈیفرنس پتہ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں میں ان کو ڈسکس کروں گی اگر آپ کو وہ چاہیے تو آپ مجھے بتائیے گا اچھا ڈیوریشن کی بات کریں تو سکس منس یا سکس منس سے زیادہ ہو سکتی ہیں کرائٹیریہ کی بات کریں تو سیون کرائٹیریہ سے ہیں دیرے اور نو سیمٹمز ٹھیک ہے کوئی سیمٹم نہیں ہے کسی بھی کرائٹیریہ کے اندر اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے نمبر فور پہ سوشل انزائیٹی ڈیسورڈر سوشل انزائیٹی ڈیسورڈر میں آپ کے پاس سکس منت کا کرائٹیریہ ہے آپ کے پاس سکس منت کا ڈیوریشن ہے اور کوئی بھی اگین سیمٹم مجود نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے سوشل پینک ڈیسورڈر پینک ڈیسورڈر میں آپ کے پاس وان منت کا ڈیوریشن ہے فورڈ کرائٹیریہ ہیں اور فور کرائٹیریہ میں سے بھی آپ کے پاس ایک کرائٹیریہ میں بھی سیمٹمز ہیں اور B criteria میں بھی symptoms ہیں A criteria میں total symptom 13 ہے جن میں سے آپ کو 4 require ہے and B criteria میں آپ کے باس total symptom 2 ہے جن میں سے 1 require ہے اب اس میں بھی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ panic disorder اور panic attacks میں کیا difference ہے ان کو comment section میں آپ نے دونوں کو مجھے بتانا ہے کہ ان دونوں کا اگر آپ کو difference بتا ہے تو آپ مجھے بتائیں گے اور اگر نہیں بتا اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے میں اس پر الگ سے ویڈیو بناوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے panic attacks specify اب یہاں پہ اگر یہ کسی اور disorder کے ساتھ panic attacks آ رہے ہیں تو آپ اس کو specify کرتیں گے one month کا duration ہے آپ کے پاس criteria اس میں صرف فور صرف symptoms ہیں جن میں سے آپ کو 4 symptoms require ہوتے ہیں total 13 symptoms ہیں اس کے بعد next آپ کا disorder ہے agoraphobia agoraphobia آپ کے پاس six month کا duration ہے nine criteria's ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ two symptoms require ہیں in criteria eight out of five symptoms ٹھیک ہے تو اس چیز کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے at the last آپ کے پاس جو criteria ہے sorry disorder ہے وہ ہے generalized anxiety disorder اس کا duration بھی آپ کے پاس six month کا ہے اور آپ کے پاس criteria اس کے total six require ہیں اور اس کے جو symptoms ہیں آپ کے پاس criteria c میں ہیں اور وہ six symptoms ہیں جن میں سے آپ کو three symptoms require ہیں اب یہاں پہ یہ ten criteria ہیں nine criteria's ہیں ان کو یاد رکھنا آپ کہیں گے کہ بہت مشکل ہوتا ہے دیکھیں جو last والے criteria's وہ تو بہت ہی نکل جاتے ہیں کہ جس میں ایک آ جاتا ہے کہ دوسرے disorder کے ساتھ جو ہے وہ psychological disorder کے ساتھ match نہیں کرنا چاہئے پھر second last آ جاتا ہے کہ کسی medical condition کی وجہ سے نہ ہو third last آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ de-stress class کرے گا یہ تین جو ہے وہ آپ کے پاس criteria's جو ہیں وہ ہر disorder میں بھائے جاتے ہیں تین نکل گئے چوتھا criteria اگر آپ کو ان کے duration کا بتا ہے تو چوتھا criteria بھی نکل جاتا ہے باقی بچ جاتے ہیں چھے جو کہ specifically disorder کے اوپر discuss کیے جئے ہیں for example جس طرح سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ specific phobia کے اگر بات کریں اس میں کیا بولا جائے گا کہ اس کو کسی ایک چیز سے specifically one آپ کو کوئی بھی چیز ہوگی اس سے phobia ہوگا ایک سے زیادہ ہے تو آپ کسی اور disorder کو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گی اس کے پاس آپ کے پاس کیا کہے گا کہ اس کو fear ہوگا اور اتنا زیادہ fear ہوگا اتنا زیادہ ان چیزوں کے بارے میں conscious ہوگا کہ اگر آپ ان کے سامنے اس چیز کا نام بھی لیتے ہیں تو ابھی اس کی panic والی condition جو ہے وہ start ہو جاتی ہے اس person کی ٹھیک ہے اور اسی طرح دیئے گئے ہوتے ہیں تو یہ اس کا overview تھا آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ کس disorder کے اندر کتنے required symptoms ہیں کتنا current area required اور duration کیا ہے چلتے ہیں اپنے case کی طرف اور انہی چیزوں کی مدد سے ہم لوگ جو ہے وہ کریں گے diagnose اپنے cases کو اور ایک بات یاد رکھے گا کہ جب تک آپ کو ان disorders کی ڈیٹیل نہیں پتا ہوگی جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کے right area کون کون سا ہے ان detail تب تک آپ disorder کو diagnose نہیں کر سکتے اور اگر آپ کو ڈیٹیل ویڈیوز چاہیے تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں انزائیٹی کی جو آپ کے پاس play list ہے وہاں پہ سب disorders کو میں نے already discuss کیا ہوا ہے start کرتے ہیں اپنا case number one discuss کرنا case number one میں آپ کے پاس کیا دیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی case آتا ہے ان exams تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ایک سے دو دفعہ اچھے سے read کر لیں اگر آپ اس کو read کر لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ important points کو highlight کرتے جانا یا پھر underline کرتے جانا ہے same as جب آپ کے پاس کوئی session آتا ہے اپنی life میں real life پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں session لینے کے لیے تو آپ اسی طرح patient کی سارے symptoms کو no down کرتے ہیں اس کی ساری complaints کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ complaints کس disorder کے criteria کو میٹ کر رہی ہیں اس کے بعد ہم ڈائیگنوزز دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو read کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے aliza is a 24 year old woman is referred to a mental health cleaning because of fear of elevator that she described being afraid of elevator since adolescence after being such in over 1 hour since that time she has attempted to avoid taking them either walking them or either walking stairs or using accelerators however this has become increasingly difficult given her recent employment on the upper floor of the skyscraper downtown she has tried to use the stairs but it took too long and she is winded by the end as a result she has been late to the meeting and that already have been repented she forced myself to ride the accelerator already goes but felt extremely anxious with sweating hyperventilation pulpitation nausea dizziness and fear that she would suffocate and die while she relies to come in for help so as to avoid losing her job ان کا کرائیٹریہ کیا کیا کیونہ ہمارے پاس ٹوٹل کرائیٹریہ کتنے ہیں اور ہمیں کتنے ریکوائر ہوتے ہیں کسی بھی ڈیس آرڈر کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے اگر میں بات کرتی ہوں تو میرے پاس ٹوٹل جو اس کے کرائیٹریہ ہیں وہ نائن ہیں لیکن اس کا جو کرائیٹریہ نمبر اے ہے اس میں فائیف سیمٹمز دیئے ہوتے ہیں اور اس میں سے ٹو سیمٹمز کا ہونا ضروری ہوتا ہے اگر ہمیں سپیسپک فوبیا کی بات کرتی ہوں تو میرے پاس وہاں پہ ٹوٹل کرائیٹریہ ہے وہ سیون کا ہے اور کسی بھی کرائیٹریہ کا اندر کوئی سیمٹم گیون نہیں ہے اگر پیننگ ڈیس آرڈر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ٹوٹل تھرٹین سیمٹمز ہوتی ہیں اس کی اور تھرٹین سیمٹمز جو ہیں ان میں سے مجھے فور سیمٹمز جو ہیں وہ ریکوائر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آپ نے اس طرح اس کو لکھ لینا ہے اس کے بعد واپس آنا ہے اپنے کیس پہ اب ہم سب سے پہلے چیز جو دیکھیں گے وہ دیکھیں گے دیوریشن کس کا میٹ کر رہے ہیں تو دیوریشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو دیوریشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اس کا یہ پرابلم ہے اور ابھی وہ ٹوٹی فور یر کی ہے تو یہاں پہ سکس منٹ سے زیادہ ہی ہو چکے ہیں تو دیوریشن تو سب کا میٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے گھبرانا نہیں آگے چلے جانا کرائٹ ایریا پہ آپ دیکھیں گے کرائٹ ایریا ون بائی ون کے کس کا کرائٹ ایریا جو وہ میٹ کر رہے ہیں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اگورافوبیا کی ٹوٹل نائن کرائٹ ایریا ہیں پہلے آپ کے پاس جو پہلا کرائٹ ایریا ہے پہلے اس کی بات کرتے ہیں تو پہلے کرائٹ ایریا کے اندر آپ کے پاس جو اگورافوبیا ہے اس کا پہلا کرائٹ ایریا ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس کے فائیف سمٹمز ہیں اور فائیف میں سے 2 کا ہونا ضروری ہے اگر 2 symptoms نہیں ہوتے تو آپ agoraphobia diagnose نہیں کر سکتے آپ further criteria's کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم وہی 5 symptoms کو پہلے دیکھ لیتے ہیں اس میں سے پہلا symptoms جو ہے آپ کے پاس use public transport کرتے ہوئے problem ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی ذکر نہیں کیا گیا being in open space open space میں problem ہوتی ہے یہاں پہ کوئی ذکر نہیں کیا گیا again being in enclosed space enclosed space کی آپ کے پاس تھوڑی سی problem یہاں پہ touch مل رہا ہے تو آپ اس کو tick کر لیں گے then آپ کے پاس آ جاتا ہے standing in the line or being in the crowd تو یہاں پہ بھی کوئی problem نہیں ہے اس woman کو and being outside of the home alone یہاں پہ بھی کوئی problem نہیں ہے that's mean 5 out of 2 چاہیے دیں لیکن ہمارے پاس 5 out of 1 ہے تو اس کا پہلا criteria ہی meet نہیں کر رہا تو ہم اس کو further لے کر نہیں چلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ agoraphobia کو ہم کر دیں گے cross اور باقی disorders کو ہم دیکھیں گے اب ہم بات کرتے ہیں ان symptoms کی سب سے پہلے میں ان symptoms پہ بات کرتی ہوں ان symptoms کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہاں سے لگ رہا ہے کہ یہ panic disorder ہے اب یہاں سے ہم اس کو diagnose کچھ بچے کر دیتے ہیں کہ یہ panic disorder ہے لیکن ہم اوپر سے پڑھنا start کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کون سا disorder ہے ان دونوں میں سے کون سا disorder آئے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے جو specific چیز ہے میں نے آپ کو specific پڑھاتے ہوئے یہ بھی بتایا تھا کہ کسی بھی ایک specific چیز کا جو ہے وہ phobia ہوتا ہے person کے اندر تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا fear of elevator اور کسی چیز سے اس کو phobia نہیں ہے اور کسی چیز کا اس کا fear نہیں ہے صرف elevator کا fear ہے اور جو میں نے آپ کو پیشے والے table میں بتایا تھا کہ آپ نے fear of phobia میں difference بتانے تو اگر آپ کو fear of phobia میں difference بتا ہے تو fear ایک normal situation ہوتی ہے اور اس میں بندہ جو ہے وہ panic نہیں کرتا آپ normally آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا fear ہے لیکن آپ اس کو face بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے سامنے وہ آ جاتی ہے تو آپ کو fear تو ضرور ہوگا آپ کے وہ رونٹے کھڑے ہوں گے آپ ڈریں گے لیکن نہ تو آپ بے ہوش ہوں گے نہ آپ کی جو ہے وہ sweating آنا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کو nausea, vomiting, چکر آنا اور بے ہوش ہو جانا یہ چیزیں نہیں ہوں گی یہ صرف phobia میں ہوتی ہے phobia میں fear اتنا سویر ہوتا ہے کہ آپ patient کے سامنے کسی چیز کا نام بھی لیتے ہیں یا وہ سوچتا ہے اس چیز کے بارے میں تو اس کو وہ symptoms آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو that's mean کہ یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ symptoms ہمیں panic disorder میں لے کے جائیں گی تو that's wrong کیونکہ ہم نے بات کی کہ phobia کے اندر یہ سارے کے سارے symptoms آتے ہیں ٹھیک ہے patient کو تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک disorder بجتا ہے وہ بجتا ہے specific phobia کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا specific phobia کا disorder باقی criteria اس کو meet کر رہا ہے پہلا criteria تو اس کا meet ہو گیا کہ specific چیز کا phobia ہے دوسرا criteria اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس specific چیز کا phobia ہے اس کے بعد دوسرا criteria ہوتا ہے کہ اس situation اور اس جو بھی اس کے object سے اس کو phobia ہے وہ provoke کرتا ہے immediate fear or anxiety یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو immediate fear or anxiety اس میں produce ہو رہی ہے اس کے بعد تیسرا criteria ہمیں پاس اس کا ہوتا ہے کہ actively avoid کرتا ہے اس situation کو تو یہ آپ کے پاس avoidance بھی ہے تیسرا criteria بھی meet ہو گیا اس کا اس کے بعد آپ کے پاس چوتھا جو criteria ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ out of the proportion جو ہے وہ fear or anxiety produce ہوتی ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اتنا accelerator کو دیکھ کر ڈر نہیں لگنا چاہیے out of the proportion وہی چیز ہوتی ہے کہ fear میں یہ چیز نہیں ہوتی out of proportion اگر آپ phobia کی بات کرتے ہیں تو phobia میں جو anxiety ہوتی ہے جو panic situation ہوتی ہے وہ out of the proportion ہوتی ہے اس situation کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نہیں دیکھیں ہوں گے کچھ بندے ہیں اب پانچہ criteria اس کا ہوتا ہے duration کا وہ already meet کر رہے ہیں چھتا criteria بات کریں تو آپ کے پاس significantly جو ہے distress cause کرتے ہیں اس کے job میں already cause ہو رہے ہیں ساتھویں criteria کی بات کرتے ہیں تو کسی اور disorder کوئی بھی اور disorder اس کو better explain نہیں کر پائے گا وہ بھی criteria meet کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس total 7 کے 7 جو ہے اس کے criteria بھی meet ہو رہے ہیں duration بھی meet ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ ہم نے اب اس کو کہ یہ disorder جو ہے وہ کیا ہے specific phobia disorder ہے اور specific phobia کس چیز سے ہے اس کو elevator سے phobia ہے تو یہ اس کا method تھا آپ اس طرح سے کسی بھی disorder کو جو ہے وہ diagnose کر سکتے ہیں easy wave میں اور جب بھی آپ کے پاس exam میں case آتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے problem چلتے ہیں اپنے case number 2 کی طرف case number 2 میں آپ کے پاس ایک اور case given ہے آپ اسی طرح اس کو پڑھ لیں گے a 34 year old woman present to the family medicine clinic for evaluation of insomnia and muscle tension and she has been experiencing these symptoms chronically but note that they have worse lately on further questioning she admit to increased stress because of trying to balance work as a lawyer and raising her first child while at the office she is distracted by worry about her little girl safety the patient was a victim of mall station as a child and fear that someone might take advantages of the girl at daycare she worries that she will get fired and family will lose their home اب یہاں پہ اس کو اس کی بھی تینشن ہے as her parents get older she has increasingly concern about their health ان کے بارے میں یہ پریشان ہے she deny any other psychiatric symptoms but past psychiatric history or medical diagnosis the patient does not use any alcohol or electric substance she denies any former psychiatric diagnosis in her family but state they would have used some professional help on mental state examination the patient is well groomed and dressed in the business suit she is cooperative but she often looks on her hand and when she speaks she grips her poles tightly and forget with the zipper she cross and uncrosses her legs and repeatedly tag high heels on the floor the patient talks quickly but is not pressured she described her mood as worse out of the fact in anxious she thought process in linear logically and directed although she prevented on her worries and he thought content focus on all possibilities of that would go wrong in their life and the lives of the loved one now if we talk about this then in my mind there is a disorder but we can see that we will diagnose it how to do it here if we see this situation we can see that we can see in clinic when you observe any patient you have to observe it you have to observe it with it here we can see clear cut that it when she is 7D that it zipper cross and uncross leg uncross and cross and cross and cross and cross and that you can see can see that it can see that it can see that it can see that it is anxious and anxiety can see that it can see that it is anxiety case now let's talk first of all the two symptoms you have to get and the other symptoms we can see in my mind here one symptom is so clear that it anxiety case and every thing کے بارے میں بندی برشان ہے اپنے پیرنٹس اپنے ڈاٹر اپنے جاب اور کہیں بھی ہوگی تو اس کو کوئی نہ کوئی نینشن ہوتی ہے تو یہاں پہ جو میرے میند میں آرہا ہے وہ ہے جنرلائیز انسائیٹی ایک ہی میرے میند میں آرہا ہے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جنرلائیز انسائیٹی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر ہم جنرلائیز انسائیٹی کی بات کرتے ہیں تو ڈیریشن ہوتا ہے اس کا 6 منت کرائیریہ اس میں 6 گیونز ہیں اور کرائیٹریہ سی میں ہمارے پاس ٹوٹل سیمٹمز دیئے ہوتے ہیں سکس جس میں سے ہمارے پاس 3 یا 3 سے زیادہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ کہہ سکتے ہیں 3 آؤٹ آف 6 تو کرائیٹریہ اے کی بات کرتے ہیں اگر ہم جنرلائیز انسائیٹی کی تو کرائیٹریہ اے میں آپ کے پاس ہمارے پاس ڈیریشن گیون ہوتا ہے اور یہ بتایا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ پریشنٹ ہر چیز کے بارے بھی پریشان ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈیریشن تو فولفل ہوئی رہا ہے وہ 34 یئرڈ ہے اور اس میں یہ جو پرابلمز آ رہی تھیں یہ کرونک پرابلم ہے یا کرونک کہہ دیا تو 6 منت سے آوے ہی ہوں گی تو یہاں پہ ڈیریشن تو میٹ کر گیا ہمارا ٹھیک ہے آگے بات کر لیتے ہیں اپنے سیمٹمز کی تو کرائیٹریہ اے میں ہمارے پاس کرائیٹریہ میٹ کر کے اور دوسری چیز کرائیٹریہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اپنی وری کو آپ یہاں پہ دیکھیں اگر وہ کنٹرول کر پاتا تو یہ چیز یہ سیمٹمز اس کو شور نہ ہوتی کرائیٹریہ بھی ہمارا ہو گیا کرائیٹریہ سی میں ہمارے پاس ٹوٹل سیمٹمز ہوتے ہیں سکس جس میں سے ہمیں تھری ریکوائر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ چائلز میں یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر بچہ کا کیس ہوگا تو بچے میں صرف ایک سیمٹم ریکوائر ہوتا ہے تو اس میں چھے سیمٹم پہلی آتی ہے ریسٹلیسنیس اور فیلنگ کینڈ آپ ریسٹلیسنیس تو یہاں پہ آگی پہلی چیز ہوگی دوسری چیز ہے آپ کے پاس بینگ ایزی فٹیگ فٹیگ کی اس نے یہاں پہ بات نہیں کی لیکن مسل ٹینشن ہے اس کو آگے دیکھتے ہیں دیفکلٹی کنسنٹریٹنگ اور دا مائن گوئنگ بلاک ایلٹیبیلٹی ہوتی ہے اس کو مسل ٹینشن مسل ٹینشن کی در کلیئر کٹ بات کی گئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دو چیزیں نہیں دی گئی تھی اب یہاں پہ اور کیا ہے جی اس کے پاس سلیپ ڈیسٹرونس انسومیا کی بھی بات کی گئی ہے یعنی تین سیمٹمز آپ کے پاس ہو گئے ہیں پورے تو that's mean کہ یہ آپ کے پاس ڈیسورڈر کون سا ہے جرنلائز انسائیٹی ڈیسورڈر اب ہم چوتھے کریٹری کے بات کرتے ہیں تو وہی چیز کلیلنگ کے لیے سگنیفیکنٹ ڈیسٹریس کاس کرے گا اس کی جاپ میں وہ already ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ کسی اور medical condition کی وجہ سے نہیں ہو رہا اس نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ وہ کوئی بھی سبسٹانس یا الکوہل وغیرہ use نہیں کر رہی اس کے بعد کسی اور mental disorder سے یہ betterly explain بھی نہیں ہو پا رہا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو diagnosis آتا ہے وہ آتا ہے جرنلائز انسائیٹی ڈیسورڈر اور اس کو آپ نے اچھے سے لکھ کر پھر اس کے criteria لکھ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہوتا ہے آپ کو کسی بھی disorder کو diagnose کرنے کا اب کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جب ہم case پڑھتے ہیں تو ہمارے mind میں پانچھے ڈیسورڈر آتے ہیں اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے mind میں صرف ایک ڈیسورڈر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی آپ نے confirm کرنا ہوتا ہے اور confirm کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے جیسے پہلے میں نے case پڑھا تو اس میں میرے mind میں تین ڈیسورڈر آ رہا تھے ہم میں نے case پڑھا تو یہاں پہ میرے پاس clear cut ایک ڈیسورڈر آ رہا تھا اور اس کو میں نے اس طرح سے کر کے confirm کر لیا کہ کیا وہ ہی ڈیسورڈر ہے یا نہیں آج کے ہماری ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کی anxiety کے دو cases کو اور دیکھا کہ کس طرح سے ہم ان کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں I hope کہ یہ آپ کے لئے helpful رہیں گی in future اور آپ کی exams میں بھی آپ کو help کریں گی ویڈیو پسند دیئیو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آ کر مجھے بتائیے گا ویسے آپ کو میں نے ایک ٹاسک بھی دی ہے کہ آپ نے بتانا ہے panic attack panic اور panic attack disorder میں کیا difference ہوتا ہے وہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں آ کر مجھے ضرور بتانا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے فی امان اللہ